بسم اللہ الرحمن الرحیم زمانہ جاہلیت میں جمعہ کو کیا کہا جاتا تھا؟ صحیح جواب ہے عروبہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے کون کون سی چیزیں ساتھ لائے؟ صحیح جواب ہے حجرِ اسود جو برف سے زیادہ چمکدار اور سفید تھا جنتی درختوں کی پنکڑیاں یا پھولوں کی پتیاں وہ لاٹھی جو جنت کے درخت آس کی تھی بیلچا، قدال، کندر یا سنوبر، سندان یعنی احران اور تھوڑا سنڈاسی کتنے نبی اللہ تعالی سے بلا واسطہ ہم کلام ہوئے اور کہاں کہاں؟ صحیح جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام تور سینہ پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج شریف کو روجِ ارش پر مکڑی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کب چالا تنہ؟ صحیح جواب ہے حجرت کے موقع پر کس کے دورے حکومت میں مسجد نبوی پہلی بار دوبارہ تعمیر کی گئی؟ صحیح جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میراج شریف کے موقع پر چوتھے آسمان پر کس نبی کو دیکھا؟ صحیح جواب ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ منتخب ہوئے تو سب سے پہلے کس نے آپ کی بیعت کی؟ صحیح جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کبر میں اتارنے کے لئے کون کون داخل ہوئے؟ صحیح جواب ہے آپ کے حضرت عبد الرحمار بن عوف حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی اور حضرت طلح رضوان اللہ علیہم اجمائین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی عمر مبارک پائی؟ صحیح جواب ہے ترے سٹھ سال صحیح جواب ہے اور مبارک پائی ہو SUL